حضرت امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا یہ بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اتنے بڑے عالم اور فقی ہونے کے باوجود یہ درویشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو اتنے بڑے فقی ہو اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے امام شافی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا ایک تو یہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاو یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی موجے تمہیں جس سمت چاہیں بہا لے جائیں اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشہول کر دے گا اپنے ارد گرتانہ بانا ایسا بن لو اپنے حالات ایسے بنا لو اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے محول میں رہو ورنہ شیطان برائی کے اندر مقتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مقتلا کر دے گا تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے ہم تو بعض کاتھ بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے حضور کا سلام دیا حضور کا پیغام دیا اللہ اکبر تو ویسے کرنی تو تڑپ گئے نا چشمان سے آنسو ہیں اور بار بار پوچھتی ہیں میرے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور نے کہا تھا کوئی عویس بن عمر کو ملے اور میرا سلام دے اور اسے کہے کہ میری امت کی بکشش کی دعا کرے اللہ اکبر تو یہ ملنے گئے حضور کی وسیعت اور حکم کے مطابق حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا اللہ اکبر تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے حضور کو دیکھنے نہیں آئے تو حضرت عویس کرنی فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے تو یہ خاموش ہو گئے تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے یا پھلے ہوئے تھے اللہ اکبر تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو دورا بتاؤ نہ پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اسے پوچھ لو کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے معلوم ہوا کہ حضور کی قربت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں تو یہ اتنے جلیل و قدر صحابی ملنے گئے کچھ دیر باتیں کی اس کے بعد حضرت عویسے کرنی نے ہاتھ بڑھا دیئے کہ اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی میں نے بھی کرنی اچھا حشر کو ملیں گے اللہ اکبر تو وقت بہت قیمتی ہے کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترق کرنے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ موسیقی